اسلام کے ناظرین آپ کا آسٹ میاں ریاض مرید کے پوچھتا ہے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی پیو شیخ برا کے احکامات کے مطابق جو اسلحہ لہرائے گا وہ سیدھا جیل جائے گا یہاں پر اسلحہ لہرائے بھی گیا اور اسلحہ چلایا بھی گیا آخر مرید کے پوچھتا ہے کہ کہاں ہیں وہ امن کی تنظیمیں کہاں ہیں امن پیدا کرنے والے سیکیورٹی ادارے جو ان لوگوں کو لگام نہیں ڈالتے جو مرید کے شہر کا امن خراب کر رہے ہیں میرے پیچھے کھڑے ہوئے سراپا احتجاج لوگ جن کو آج یہاں پر دن دہاڑے مارا پیٹا گیا یہاں پر اینٹوں کے بار کیے گئے ڈنڈو سوٹوں کے بار کیے گئے اور ان پر اسلحہ بھی چلایا گیا تو ملہ داروں سے بھی بات کریں کہ سارا وقوعہ پیش کیسے آیا اور سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں مرید کے میں شہر مرید کے کا امن خراب کرنے کی کسی کو بھی ہرگز اجازت نہیں ہے ان سے بات کرتا ہوں کہ وقوعہ کیسے پیش آیا اور جگڑا کیسے ہوا اور فیرنگ کرنے والے کون لوگ ہیں بیٹا یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جگڑا کیوں ہوا کس بات پر وہ آگے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے میں نے بھی دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے اکھرے ہو گالیاں نکالنے لگ پڑے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے گالیاں نکالنے لگ پڑے ہیں آگے تو ہتھوپائی ہو گئے ہیں ہتھوپائی ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی کبھی آپ کا جگڑا ہوگا پہلے بھی چپکل شاب لوگوں کی ہے پہلے بھی یہی بات تھی چھ سات ماہ پہلے بھی ایسی ان سے جگڑا ہوا تھا ایسی بات پہ ہوا تھا ایسی بات پہ ہوا تھا تو پھر آئے ہیں وہ ان کے دوست بھی آئے ہیں گھنگ آئی ہے آگے انہوں نے پیچھے سن کا بھائی ہے انہوں نے پھارنگ شروع کر دی ہے پھر انہوں نے ان کے ماری ہے اچھا یہ سات بابا جی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی چوٹ لگی ہے یہ بابا جی آپ کے دادہ پو ہے جی دادہ پو بابا جی آپ کو بھی چوٹے آئی ہیں تو انہوں میں سٹھاں لگیاں نے آگے پہلے ہیں اچھا انہوں نے ذرا بھی خدا آتا خوف نہیں آیا کہ انہوں نے دادے دیو مردہ بزرگ بیٹھے نے بابا جی اینا چٹے والان دا یہاں تھے فرشتے بھی کرتے ہیں انہوں نے ظالمات اڑا یہاں کیوں نہیں کہ تو انہوں نے اٹھا کیوں ماری ہی اچھا انہوں نے اسی کی کہنا چاہتے ہیں کی ہونا چاہیتا ہے انہوں نے نافذ کرنے والے داروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بوڑا شخص اسے آج بھی قانون پر پورا بروسہ ہے بابا جی نے جیسے بات کیا ہے کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور ان کا قانون پر بروسہ ہے کہ کنون ہمیں ضرور انصاف فرام کرے گا ابھی اس بچے کے جو والت صاحب ہیں ان سے بھی بات کریں گے جگڑے کی پہلے بھی آپ کہتے ہیں تھوڑا ساگے آجیں کہ پہلے بھی وجہ بان چکی ہے تو کس بات پہ وجہ بان چکی ہے جگڑا کیوں ہوا تھا وجہ کوئی نہیں ہے بس ہے یہ کہ آنڈے رہے ہیں ایتھے بندے ہیں سامنے آنڈے بھائی آنڈے لڑائی کے بانے دونڈتے ہیں بس ہے یہ اور کوئی بات نہیں ہے ساڑے تین دفعہ انہا آگے بھی ساڑے سے حملہ کیتا ہے کوئی گل بات نہیں کوئی پرچہ انہا دے کروائی دیا اگلے دن انہا دی جمان تو ہوئی اندھی ٹھیک ہے پونویا بے خوئے انہا ہتھی آگے پہنے ساڑے بھی ہیں اچھا آپ بھی ساڑے جی میں بھی منویاں مارے آنڈا ٹھیک ہے بعد جو ساڑے منڈے کٹھے ہوئے انہا ساڑے سے انہا فیرنگ کیتی ہے اچھا مانے آپ نے ٹھیک ہے چھانی ہمٹ نہیں ٹھیک ہے کہ وہ انہا نو نا سپورٹ کردیا ہے سیئی ہے اوامنا پلیز جیلا دا ملازم سویا ہے آپنا کاٹ چلا آگے لوگوں کو ٹھیک ہے چے ینگر کوئی نہیں سکتے اسی حرک نہ ناو لائے ایک ناو بڑی بندے ہیں اù یہ عمل چارلیں درہا سے آیے کیا کہ سانسا دیتا جائے ساتھان ایسے عمل نہ رہا دین سن تینے ہی ساڑے کے چلے جانے موسیقا 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 آپ اور ہم سب کا میرے ملک ہے پاکستان کا میرے شہر ملکے کا